خیبر خیبر یا یہود خیبر خیبر یا یہود خیبر خیبر یا یہود اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین فلسطین کے معاملے میں جو ہمارے ابتدائی تین مطالبات تھے وہ پورے ہو گئے اب انشاءاللہ ہم نے اس سے آگے جدوجائد کرنی ہے انشاءاللہ بڑے ڈلیجے بولے ہو انشاءاللہ ہاتھ سارے سے بلاندنی ہوئے گا سارے جاتے ہو جیو بھی نہیں بلاندنے اور یہ پیغام ان تمام منافقوں کو دینا چاہتا ہوں کہ کلیاں کلیاں نہیں ران کیا ہو بہت بہت تم نے سادشے کی ہر دفعہ تمہاری سادشے تمہارے موں پر پلٹ کے آئی ہیں اور انشاءاللہ تمہارا موں کالا ہوتا رہے گا اور آپ نے تمام جو کوڑا کرکٹ ہے جن کی خوراک ہے ان کے لئے ایک چمک گر کے اوپر لگا دینا ہے کہ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ گندے کی فطرت گندی ہوتی ہے میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں انہوں نے گند پر ہی گرنا ہے ان کو زیادہ دوڑنے لمبے کی تکلیف نہ ہو سیدھا وہیں جا کر گرے یا آپ نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے ایک ایک بندہ اور جناب ہر پورے میدان سے ایسے کٹھا کر کے جو بھی ایک مقام ہے وہاں جمع کر کے رکھ دو اور جناب دل تو میرا اور کرتا ہے کہ ان سب کے اوپر نام لکھوا ہوں کہ اس کی جگہ یہ ہے جو پڑے زیادہ کم دو وہاں پہ پڑے جانا کے جناب نام لکھوا ہوں جو کہتا ہے میں بڑا بڑھتے تو آٹے پہ یقین جانو بہت بڑھتے اس باس پہ کہ عالم میں کفر پہ میڈیا دکھا رہا کے پلسطین باس پہ بیٹھے تُس ہی اگر کہنے ہو کہ ساڑھی مجبوریاں پھر اے نکو اسی صحابت کر رہے ہیں پہلے مجبوری بیان کرو پھر اگلی کل کرو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے تحریک کی جدو جہت پاکستان کے اندر سے صحابت اور منافقت کو علیدہ کرے گی انشاءاللہ اب رہی بات ہماری تو یہ حضور کے غلام ہیں انہوں نے سرائے عالمدیر میں وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ بلائیں گے ہم آئیں گے ہم نے آپ کو بلائیا اور سامنے مطالبات رکھیں آپ ان تمام مطالبات سے مطمئن ہیں اب رہی بات اب رہی بات منافقوں کی تو انہوں نے جا کے ساتھ سے ہی کر لی ہے اور یہ کریں کہ وہ ہو جائیں کہ یہ ہوں گے انہیں کہیں ہماری جانوں کے بدلے بھی اگر یہ ہو جاتا تو ہم یہ قیمت لے کر آئے تھے عالم کی مردیہ اس نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا آپ نے کہیں ہو جاتا Simone basically ژڑی 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 ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں شہدائی فیض آباد کو بلکہ ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اپنے بڑوں کو جنہوں نے اٹھارہ سو ستامن سے لے کر آج تک اپنی قربانیاں دے کر اس پاکستان کو حضور کے غلاموں کے لئے گہبارہ بنایا ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جلوالہ باغ والے اکمام شہداتوں ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں شہدائی بھابڑا کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں شہدائی فیض آباد دوہ درستاروں کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں شہدائی مصد رحمد العالمین چوب یدیب خانہ کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں شہدائی حویلیہ کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں شہدائی وزیرہ باغ کو سادو کی جتنے بھی شہدائی تمام کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان مسلمانوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جو فیسر و سامانی کے عالم میں پاکستان میں حدرت کر کے آئے ان تمام مسلمانوں کو اور ان تمام شہداء کو سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں اور آج جو اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں وہ شہداء پرنو کو بھی سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ شہید نہ پنجابی ہوتا ہے نہ پلوچ ہوتا ہے نہ جناب سرائکی ہوتا ہے نہ پشتون ہوتا ہے نہ محاجر ہوتا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی اس کی کوئی چھناخت نہیں ہوتی اس کی چھناخت ایک ہوتی ہے کہ اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی بھی ہے اور شہید جو ہوتا ہے شہید ہوتا ہے بعض کو بہت کڑکنے نوٹ یاد آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو نوٹ ملے تھے میں نے کہا ہم تمہیں اس سے زیادہ دیتے ہیں ایک باری گھر سے تو ذرا باہر نکلو بلوں کے اندر ہم نے تمہاری گفتگو سنی ہوئی ہے کہ ہم انقلاب کیسے لائیں گے یہاں کے سے شیل مارتے ہیں اور پھر ہم سے پوچھتے ہیں آپ کیسے پہنچائے میں نے کہا وہ شیل مارے گولی مارے لاتھی چلائیں کرپیو لگائیں جو مرضی کریں ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکا ہم ان کو کہتے ہیں نہیں ستم کرے درہا ہم ان کو کہتے ہیں نہیں ہے موسیقی شہید ہوئے پچھلے سال انشاءاللہ وہاں ربی اللہ شریف کا جلوس پھر نکلے گا مصرح یہ ہے کہ ہم شہید ہونے کے بعد نہ پیچھے اٹھتے ہیں نہ جناب اپنے مطالبے سے پیچھے اٹھتے ہیں بس ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری گردنیں چاہتی ہیں تو چاہے حضور کا دین تخت پر آ جائے اور ہمارا نظریہ یہ بھی نہیں ہے کہ پختون شہید ہے پنجابی شہید نہیں ہے پنجابی شہید ہے بلوش شہید نہیں ہے بلوش شہید ہے جناب محاجر شہید نہیں ہے محاجر شہید ہے جناب وہ مردن زبان شہید نہیں ہے ہم کے کہتے ہیں اسلام کا جو شہید ہے وہ تاثب قیامت شہید ہے اور جن کو زیادہ تقریف ہو رہی ہے نا ہمارا پتہ جانتے ہو مسجد رحمت العالمین میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کی نظرِ انعیت کے ساتھ اس کے حبیب کے نظرِ کرم کے ساتھ ان میں اتنی جرد نہیں ہے یہ سارے بھی بیٹھ جائیں نا پاکستان کے میڈیا والے تو پانچ منٹ سے بعد آگے نہیں کر سکتے یہ سوال اس سے جا کر کریں جو سوال کے قابل ہو اب تو ہم سوال ان سے کریں گے کس موں سے اپنے آپ کو کہتے ہو اشتباس اے روسیا تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا اصل میں مسئلہ یہ ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے یہ ہر چیز بلیتی کے قائل ہیں اور بابا جی یہ جو عاشق بنا کر گئے ہیں یہ دیسی سچے سچے آنے زیادہ جانتی ہیں Collaborative آج بی بابا جی دو آج بھی ساتھے بابا جی دی اور جہاں ایک ایک لمحہ بسرا ہے کوئی مات سمجھے کہ جناب ہم میں بڑی بادری آگئی ہے ہم نے یہ کر دی ہے ہم نے وہ کر دی ہے اللہ رسول کے فضل و کرم کے بعد بزرگان دین کی نظر انعایت کے بعد یہ ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس جو ہماری یہاں فضلی ہے یہ ساری امیروں کو جاہدین کے اس ایک سانس کے بدلے میں ہے جو یہاں فیض آباد کے پول پر ہونے لکھنا ہے ہم نے کہا پورا وقت نہیں کہتے جو ایک انہوں نے سانس لی اس سانس کی گرمائش کی گرمی سے آج تب فیض آباد کرم ہے آج تب فیض آباد کرم ہے اس کی طرح نام رہے گا اس کی طرح نام رہے گا رائے حق کے لیے نکلے گا امام علی مقام سے اس حریت کی صدقہ ہوتا ہوا امیر المجاہدین سے ہوتا ہوا اسے ملے گا پیمانہ حق صرف اور صرف ایس زمانے ساڑا بابا یہ کہہ جی وہ عقائد ہوں وہ نظریات ہوں وہ افکار ہوں وہ اقوال ہوں وہ تصنیف ہو وہ تدریس ہوں پیمانہ حق کون ہے بابا جی بابا جی ہم کسی سے متاثر نہیں ہیں نہ کوئی ہمیں متاثر کرنے کی کوشش کریں باقی ہم سب کا ان کے اپنے جگہ پر احترام کرتے ہیں جو کوئی بھی ہے لیکن ہم سر پھروں کے ساتھ اور ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ بابا جی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج بھی اور انشاءاللہ جب بھی دین کو ضرورت پڑے گی ہم یہ کہتے ہوئے آئیں گے کہ جناب کیا کہتے ہوئے آئیں گے بابا جی پڑا کرتے تھے بولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا بولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جو اس پر کے پاس سامنے میٹروں کے سامنے عزازی عدیر شہید کو گولی لگی تو ایسے سر جھکا ہوا تھا اور ایسے نیچے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے تو آج دارے سطح نبوت تو میں نے بابا جی کو بتایا تو بابا جی کہتے آج بولے اس مصرے کا پڑھنے کا مزہ آئے گا کہ کیا بولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے اور اب آخری بات ایک آپ کے گوشت گزار ہے میں ان پی پی ادا نہ دا نہیں لوں گا ہرہل پی پی زلہ جو سی جناب اوپر نیچے جناب آپ تمام سے کہتا ہوں سارا کفر آپ کے خلاف متحد ہے آپ بھی متحد ہو جاؤ جو ریتی قصر ہے کسی کی آپ اس میں رنجش ہے تو آج واپس اس کے دروازے پر جائے اور اس کو فلسطین کا جھنڈا توفہ کریں اسے کو میری طرف سے اپنے گھر کے اوپر لگاؤ آج کے بعد تم اور میں کسی اور بات پر بات نہیں کریں گے فلسطین کی آزادی تک ہماری لڑائی بند ہے اس سے کون کون متفق ہے انشاءاللہ بھائی سیدھی بات ہے آپ کی لڑائیاں ختم کرنے کا وقت ہمارے پاس اب کم ہے ہم نے آگے سے آگے بڑھنا ہے اور کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اگر پر جائدیں نفتائیں گے تو نیتر جاہو کا سر کون لائے گا ہم کریں گے وہ تیشت جرب کا کبھڑا کون کرے گا ہم کریں گے انشاءاللہ آپ کی سر کنائے انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ 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 سارے 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 ٹھیک ہے بھئی اب آپ آپ سب کا ہاتھ میرے تک بھی پہنچ گیا ایسی تردیم سے ٹھیک ہے ہاتھ میں ہاتھ ہوتا ہے اسی سارے کتے پاک رسول اللہم آپ نہ کسی کے اوتے کی کوئی پہچان ہے نہ کسی کے برسے کی ہم سب ہم ہوں نہیں ہے یہ شیطان تمہارے ہاتھ بھسیں گے اور جناب سارے سارے کے لئے جب کہیں سے خطر آئے تو ادھر کو دوڑ پڑے ادھر کو جناب دوڑ پڑے فیض آباد ایک تاریخ ہے ایک جناب تابنات تاریخ ہے ان کے لیے جو ہرور کے غلام ہیں اور ایک تکلیف اور سخت درد ہے ان کے لیے جو منکر اور منافق ہیں یہ درد ان کو بھی رہنا ہے ان کی نسلوں کو بھی نسلوں کا بھی رہنا ہے جو اچھے بے رہے بھی رہے چیزی مجھے آدھار کمی میں مجھے آدھار کمی میں مجھے آدھار کمی میں اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں اور ہماری ہر قطبت کو اسلام کے لئے صرف ہونے کے تج ہماری نصروں کو بھی تحفیق دیں اور ہمیں ہر قسم کے لالت سے محفوظ فرمائے اپنوں اور بیگانوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور اس دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو جس دن ہم دین کو کسی غیر کے اشارے کے لئے استعمال کریں